میں صرف تاریخ جمیل صاحب کے دل کو اس سے ٹھےس پہنچے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کروڑوں دلوں کو ٹھےس پہنچے ہیں پھر یہ بات بھی سامنے آرہی ہے کہ بہت گہرے دوست ہیں دونوں وہ عثمانی صاحب اور مولانا تاریخ جمیل صاحب اولا کے طالب علم بھی مولانا تاریخ جمیل صاحب پر تنقید کرتے ہیں مذہبی طبقے کے ایک بہت بڑی خانمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں قدیم جان اور آج ایک موضوع پر میرے ساتھ موجود ہے مولانا جمال جامی صاحب ان سے چند سوالات کریں گے اور اس سے متعلق گفتگو کریں گے مولانا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آپ کے علم ہوگا کہ چند دن ایک دو دن میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ایک آرڈیو لکھ ہوئی ہے اور ایک آرڈیو وائرل ہوئی ہے تو مجھ سمیت ایسے کئی ہزارات نے ان کو فیک کہا کہ آرڈیو فیک ہے اور کیونکہ فیک آئیڈیو اور ان کے آواز کی نقل کافی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نقل اتار سکتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ فیک ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آیا واقعی میں فیک ہے یا سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ایک اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی جہاں تک بات ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے آوڈیو میسج کی تو میرے خیال میں وہ فیک نہیں ہے اوریجنل چونکہ اس حوالے سے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اپنا موقف آ چکا ہے جو انہوں نے اپنے پرانے وائس میسج کو ڈیفرینڈ کرتے ہوئے بیان کیا ہے تو میرے خیال میں وہ فیک نہیں ہے اوریجنل ہے جی تو ایک دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ مثال مولانا کی اپنی ایک زندگی اپنے ان کی رائے ہے وہ چاہے جس کو بھی تائید کرے تو ہم یعنی عوام نے یا دوسرے لوگوں نے سب کو مولانا کو ٹارگیٹ بنایا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا حالانکہ انہوں نے جو یہ میسج کسی کو کیا ہے عثمان صاحب یا جو بھی حضرت ہیں ان کو کیا ہے تو المجال سب الامانا ان کو یہ بات جو ہے امانہ تن رکھنی چاہیے تو بجائے ہمیں جس بندے نے یہ خیانت کی اس کو ٹارگیٹ کرنے کے ہم نے دوسرے شخص کو ٹارگیٹ بنایا تو میرے خیال میں جی بلکل آپ کے بعد اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ المجال سب الامانا کے تحت یہ بات بلکل بھی مناسب نہیں ہے اور پھر یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ بہت گہرے دوستیں دونوں وہ عثمانی صاحب اور مولانا تاریل جمیل صاحب پھر ایسے موقعوں پر ایک پرائیوٹ میسج کو وائرل کرنا لیک کرنا یہ خیانت تو ہے ہی لیکن یہ ہے کہ ہماری طرح عوام کی طرف سے جو ہمارے رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ کچھ زیادتی نویت کا ہے مولانا تاریل جمیل صاحب کو بیجا مطلب یہ ہے کہ کچھ زیادہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ کسی بھی طور پر درست نہیں اگرچہ اس حوالے سے تاریل جمیل صاحب غلطی پر بھی ہوں کیونکہ اخلاقیات کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات ایک دیکھ لی تو ہم اس بات کی وجہ سے کسی بھی شخصیت کو اکثر اس کی نفی کر دیں یا پھر بیجا ان پر تو ان کو بھی اس حوالے سے انہوں نے بہت دیکھا جائے خیانت کی ہے ان کو اس چیز کا لازمی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ تاریل جمیل صاحب کروڑوں دلوں میں بستے ہیں اور یہ نہ صرف تاریل جمیل صاحب کے دل کو اس سے ٹھےس پہنچی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کروڑوں دلوں کو ٹھےس پہنچی اس چیز سے مولانا ایک دوسرا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ مولانا کی جو مولانا تاریل صاحب دامت برکات و ملالیہ کی شخصیت ہماری نظر میں ایک وائز اور ایک دائی کے حصیت تھی لیکن یہ سال دو سال ڈیٹھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پر کچھ اور یعنی دائی بھی ہے سات سال لیکن کچھ اور رنگ چڑ گیا ہے اس پر تو آپ اس بارے میں کیا کہیں جی بلکل آپ کی بات اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ مولانا تاریل صاحب حالیہ کچھ سالوں سے وہ ایک سیاسی سپورٹر کے طور پر نظر آ رہے ہیں امیان خان کو وہ اعلانی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا تاریل صاحب کے سپورٹ کرنے میں خدا نہ خاصتہ کسی طرح کی کوئی خیانت ہے بدنیتی ہے یا بھر وہ امانت داری سے کام نہیں لے رہے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں ظاہر سی باتوں اسی کو فولو کر رہے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ علمائے کرام کو خاص طور پر وہ ہزارات جو تبلیغ دین سے وابستہ ہوں وہ ایسے سیاسی لوگوں سے سیاست سے کوسو دور رہے ہیں کیوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سیاست ہے کہ ایسی چیز ہے خاص طور پر جو پاکستان کی سیاست ہے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گندی سیاست ہے اس میں ایک شخص آئے گا وہ دعوے بہت کچھ کرے گا آپ کو بہت زیادہ سبز باغ دکھ لائے گا اور دین اور ایمان کے حوالے سے بھی وہ بہت کچھ کہہ جائے گا اب اگر آپ بالکل اپنی سادہ لوہی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ان کی ہر بات کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں آگے یہی کچھ کریں گے بھی تو میں سمجھتا ہوں یہ یا تو بہت زیادہ جنتی ہونے کی علامت ہے یا پھر یہ ہے کہ سادہ لوہی ہے اس سے احتراز کرنا چاہئے اور اس حوالے سے مولانا یوسف الوجانوی رحمہ اللہ نے واضح طور پر اہمہ کرام کو خطبہ حضرات کو اور مبلغین حضرات کو یہ تلقین کی ہے یا پھر اجتماعات میں کہیں بھر بھی نہ تو کوئی سیاسی خبر سنایا کریں نہ ہی کسی بھی طرح سے کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کیا کریں نہ ہی ملکی حوال پر گفتگو کیا کریں کیوں؟ کیونکہ یہی سے میں سمجھتا ہوں ایک آغاز ہو جاتا ہے آپ آج جو ہے مطلب الیکشن کے دن چل رہے ہیں کسی ایک کے حق میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عوام میں آپ کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اس طور پر غیر شعوری طور پر غیر محسوس انداز میں بنتی جاتی ہے کہ آپ ایک فالان جماعت کو سپورٹ کرنے والے ہیں تو پھر جب ایک عوامی رد عمل بھی آپ کے سامنے آنے لگتا ہے وہ آپ کو اس طور پر جاننے لگتے ہیں تو پھر آپ مجبوراً ایک تو آپ کی شناخت بن چکی ہوتی ہے پھر آپ اس کو لے کر چلتے ہیں لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے ایک عالم دین کو ایک مبلغ دین کو اور نقصان سب سے بڑھا یہی ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے آپ اسی سے اندازہ لگیں کہ اب جو حالیہ آوڈیو ہے اس میں وہ حمزہ شہباز نام غالبن ان کا ان کے مطالق اگر میاں برادران کے مطالق ان کی گفتوئی ہے کہ بھئی اپنے سے ملاقات کیوں کی قطع نظر اس کے کہ حقائق کیا ہیں کیونکہ عام دور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی پس منظر کچھ ہوتا ہے اور ہم ایک خاص مخصوص ہے ایک وائس کو لیں پیچھے ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا کچھ باتیں ہوئی ہوں پس منظر کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن اگر ہم اس بات کو لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ والے جو ایک لاکھوں کی جماعت میں لاکھوں کی تاتھ میں ایک جماعت ہے تو ان کے اس حوالے سے وہ ضرور مولانا تارک جمیل سب سے نالا ہوئے ہوں گے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ایک ہم ایک مذاکرہ چل رہا ہے اور ہم بھی طالب علم ہیں تو اصل میں اس طرح جیسے مسائل آتے ہیں بڑے بزرگ کوئی بھی ہمارے مخالف کوئی بات کرتے ہیں تو مثال مولانا تارک جمیل صاحب کیا نے اگر اس طرح فیل کیا یا بات کی تو اگر ان کی مخالفت میں مولانا یا ان کی ٹکر کی کوئی عالمی دین بات کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آج کل یہ ہے کہ مثال یعنی میں خود اپنے اس پہ دیکھیں کہ خامسہ رابعہ ثانیہ اولا کے طالب علم بھی مولانا تارک جمیل صاحب پر تنقید کرتے ہیں کیونکہ ان کی سیاسی مخالف ہے تو آپ اگر کمرے کو دیکھ کر ان کے لئے ایک دو تین الفاظ کچھ نصیحت کریں ضرور دیکھیں یہ میں سمجھتا ہمارے مذہبی طبقے کا ایک بہت بڑا ایک بہران ہے مذہبی طبقے کے ایک بہت بڑی خامی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اگر اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم اس کی سابقہ ساری زندگیوں کو یک سر جھٹلا دیتے ہیں ہم اس پہ بھول جاتے ہیں کیا کیا خدمات ہیں اب تارک جمیل صاحب ہیں ان کی خدمات کو دیکھیں میں بزات خود مطلب یہ کہ میں اگر الحمدللہ ایک رسمی طور پر ہی صحیح ایک علم مدین بننے کا اگر مجھے ایک شرف حاصل ہوئے تو اس کے پیچھے یقین کریں تارک جمیل صاحب کی محنت ہے والد صاحب نے ان کے بیانات سنے تبلیغ میں ان کا وقت لگا پھر وہاں سے ان کی ترتیب بنی کہ پھر مجھے مدرسے میں داخل کیا جائے تو اس طرح دیکھا جائے لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے خاص طور پر پاکستان میں ایشیا میں جن کو کسی نہ کسی یا تو ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ ان کے اوپر مولانا تاری جمیل صاحب اثر انداز ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے مولانا تاری جمیل صاحب کی شخصیت کو بلکل ہی ہم جھٹلا ہیں یا پھر ان پہ بے جات انقید کریں تو اس سے نہ تو ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی ہماری اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتی ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے مولانا بہت شکریہ آپ سے گوب تنگوب کر کے بہت مزا ہے